السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک کے اور عید کے دن یہاں پر مصروفیات ایسی تھی کہ آپ کے ساتھ جو ویڈیو ہے یا کوئی اسی رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا اس کے لیے معذرت لیکن آج کوئی ایسی سٹوریز ضرور ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا جا رہا ہوں اس رپورٹ میں جس میں سب سے پہلی جو سٹوری ہوگی وہ شاہن شاہ آفریدی کے نمبر ون اور ٹاپ بولر بننے کے لیے انہیں صرف نو وکریں درکار ہیں اس پر بات کریں گے جبکہ تمیم اقبال نے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ قیم کر دیا ہے بنگلہ دیش کے بلے باز ہیں اس کے علاوہ اسٹریلیا کوٹس چیمپنشپ میں پہلی شکست کا سامنا ہے اور آخری آور کی میں ہر گیند پر بونڈری لگا کر نیزیرین نے ایک یادگار اور ریکارڈ ساتھ فتح حاصل کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد اس پر بھی بات کریں گے جبکہ بھارت نے انگلیش سرزمین پر زیادہ ٹی 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 فتحات کا پاکستانی ریکارڈ برابر کر دیا ہے اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہوں گی وہ اس ریپورٹ کا عیصہ ہوں گی اور یہ ریپورٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں نے ٹرائی کی تھی بہر جا کر کہ ویڈیو بناوں لیکن وہاں پر شور اتنا زیادہ تھا بار بار انٹرمیشن ہو رہی تھی جس کے وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک بار پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کر ششے بند کر کے ہی ریکارڈ کی جا سکتی ہے کیونکہ بہر کا جو محول تھا وہ اس بات کی پرمیشن نہیں دے رہا تھا کہ ایک اچھی اور صاف آواز کے ساتھ جو بغیر کسی انٹرمیشن کے آپ کو اچھی کی ویڈیو دے سکوں تو برحال میں نے یہاں پر ایک بار پھر ویڈیو ریکارڈ کی اور ایک آہ دن کی بات ہے اس کے بعد میں نے واپس سیلے جانا ہے اپنے لاور کے گھر تو پھر وہاں پر انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی معاملات زندگی ہیں وہ ویسے ہو جائیں گے تو برحال آج کی جو پہلی ٹاپ سٹوری اس پر بات کرتے ہیں پاکستانی فاس بولر شاہن شاہ فریدی کو جو کہ دورہ سری لنکا کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں شامل ہیں وہاں جا کر وہ بڑی پرفرمنس زینے کے لیے پور امید ہیں اور عالمی ٹسٹ بولنگ رینکنگ میں چوتھے نمبر پر موجود ہیں پاکستان کے ہائی رینک بولر ہیں اب انہیں ایک اور بڑا عزاز حاصل ہو سکتا ہے اگر وہ دورہ بنگلہ دیش میں کھیلے جانے والے دو ٹسٹ میچس میں مجموعی طور پر صرف نو وکٹرین حاصل کر لیں تو ان کے لیے بہت بڑا عزاز ہو جائے گا کہ وہ دوسری آئی سی سی ٹسٹ چیمپنشپ میں سب سے زیادہ وکٹرین حاصل کرنے والے بولر بن جائیں گے اگر موجودوں وقت میں ان کی کارکردگی دیکھیں تو اب تک انہوں نے دوسری ٹسٹ چیمپنشپ میں صرف اور صرف ساتھ ٹسٹ میچس کیلے ہیں جن میں سہنتیس وکٹرین حاصل کی ہیں جبکہ جو ٹاپ بولر ہیں وہ بھارات کے جسپریت بھم رہے ہیں جنہوں نے دس ٹسٹ میچس کیل کر یعنی کہ شاہنشاہ فریدی سے تین زیادہ ٹسٹ میچس کیل کر پینٹالیس وکٹرین حاصل کی ہیں دوسری نمبر پر جیمز انڈرسن نے انہوں نے دس ٹسٹ میچس کے لئے چالیس وکٹرین حاصل کیون جبکہ شاہنشاہ فریدی نے ساتھ ٹسٹ میچوں میں سنتیس وکٹرین حاصل کی ہیں اور جتنے بھی بولر ہیں ٹاپ جو نائن بولر ہیں ان میں شاہن شاہ آفریدی واحد بولر ہیں جنہیں ایک میچ میں دس وکٹی حاصل کرنے کا عزاز حاصل ہوا یوں مجموعی طور پر شاہن شاہ آفریدی کا سے بہتر جا رہے ہیں اس ٹیسٹ چیمپنشپ میں اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنی کارکردگی کو ایسے آگے بڑھائیں گے اور اس کے لئے اب بات کریں گے تمیم اقبال کے چھکوں کے حوالے سے گزشتہ میچ میں جس میں شاندار فتح حاصل کی ویسٹنڈیز کے خلاف بنگلہ دیش نے یہ پہلا میچ تھا جس میں جب بارج اور گیلہ گرونڈ ہونے کے وجہ سے جو فی انکسی وہ اکتالیس او ورس تک محدود کی گئی تھی اور اس میچ میں شاندار بیٹنگ کی بنگلہ دیش کے بلے بازو نے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تمیم اقبال کی محمود اللہ کی انہوں نے امدہ بیٹنگ کی تمیم اقبال کو اس میائی سے پہلے صرف ایک چھک کا درکار تھا کہ وہ بنگلہ دیش کے ونڈے فارمیٹ میں زیادہ چھکے لگانے والے یا سو چھکے مکمل کرنے والے پہلے بیٹر بننے کا عزاز حاصل کریں اور انہوں نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا انہوں نے انڈرسن فلیپس کی گیند کو لگ سائٹ کی جانب کھیلا اور بونڈری لینڈ کے بہر پھینکا جسے وہ ونڈے اسٹری میں سو چھکے لگانے والے بنگلہ دیش کے پہلے کھلاری بن گئے اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو زیادہ چھکوں کے اعتبار سے جو بنگلہ دیش کی جانب سے ونڈے فارمیٹ میں زیادہ چھکے لگے ہیں ان میں سو چھکے تمیم اقبال کے ہیں مشفق و رحیم پچاسی چھکوں کے ساتھ دوسری نمبر پر ہیں جن کے بعد محمود اللہ نے بہتر اور مشرفی مرتضہ جو کہ ان کے صاحبے کپتان تھے وہ باسٹ چھکے لگا چکے ہیں یوں مجموعی طور پر صرف چار ہی ایسے بنگلہ دیشی بیٹرز ہیں جنہوں نے ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں چھکوں کے ففٹی یعنی کے پچاس سے زیادہ چھکے لگائے ہیں اور اس کے علاوہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دنیا میں صرف دو ہی ایسے بیٹسمن ہیں جو کہ تین سو چھکوں کے حد پار کر سکے ہیں جن میں شاہد خانہ فریدی تین سو اکاون چھکے لگا کر سرے فیرس تھے ہیں جس کے بعد کرس گیل تین سو اکتیس چھکے لگا کر دوسرے نمبر پر ہے جبکہ جائے سوریا نے دو سو ستہ چھکے لگایا تھے یہ تین ایسے بیٹر ہیں جنہیں ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں دھائی سو سے زیادہ چھکے لگانے کا عزاز حاصل ہے اس کے علاوہ اگر ہم میج کی بات کریں جس میں تمہین اکبال نے چھکا لگا کر سو چھکے مکمل کیے سو چھکوں کے سنچنی مکمل کی اس میج میں ویسٹنڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو انچاس سرنس بنائے ان کے شمار بروکس نے سب سے زیادہ تین تیسے سنس بنائے جس کے جواب نے بنگلدیشی بیٹرز نے شاندار بیٹنگ کی اوپننگ بیٹسمنٹ جو کہ کپتان بھی تھے تمہین اکبال پچیس گیندوں پر چھکوں اور ایک چھکے سمیت تین تیسے سنس بنائے سنتیس سنس بنائے جمہورسان منٹو نے جبکہ محمود اللہ نے انہتر گیندیں کینی دو چھکے اور ایک چھکے سمیت اکتالیس سنس بنائے جس کی وجہ سے وہ یہ میچ جیتنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ انگلینڈ اور جو میچ تھا انگلینڈ اور بھارت کا وہ بہت زیادہ سنس نکھ میچ تھا اس سے پہلے سریز کے پہلے دونوں ٹی ٹوٹی میچے سے میں بھارت نے کامیابی حاصل کی تھی انگلینڈ کو کلینڈ سویپ کی خفت سے بچنے کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری تھا اور شاندار کھیل پیش کیا ان کے بلے بازو نے ٹی ٹوٹی میچ میں دو سو پندرہ رنس کا سکور جو ہے سکور بورڈ پر سجایا جس میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ ڈاویڈ مران کا تھا جو کہ پہلے آدمی نمبر ون ٹی ٹوٹی بیٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے انتالیس گینے کھیلیں چھے چوکے اور پانچ چھکے لگایا سیونٹی سیون رنس کیے اور لیام لیونگسٹن نے بھی شاندار بیٹنگ کی انتیس گینے کھیلیں چار چھکوں سمیت بیالیس رنس بنائے اس کے علاوہ دیگر بلے بازو نے چھوٹی چھوٹی ننگس کیلیں لیکن بہت تیز ننگس کیلیں جس کی وجہ سے دو سو پندرہ رنس بننے میں بن گئے انگلینڈ کے اور اس کے جواب میں اگر بیٹنگ کی بات کریں بھارت کی تو ان کے سوریا کمار یادف نے شاندار بیٹنگ کی سنچوری سکور کی پچپن گینے کھیلیں چودہ چوکے اور چھے چھکے لگائے ایک سو سترہ رنس بنا ہے لیکن بھارت کا کوئی اور بہتر جو ہے بڑی کارکردگی نہ دکھا سکا جس کی وجہ سے وہ یہ جو ٹارگٹ تھا دو سو سولہ رنس کا وہ عبور نہ کر سکے اور ایک سو اٹھانوے رنس بنا سکی ان کی ٹیم بھارت نے گو کہ آخری میچ میں ناکامی کا سامنا کیا لیکن اس کے باوجود وہ یہ سریز جیتنے میں کامیاب رہی یہ دوسرا موقع تھا کہ اس نے انگلینڈ میں لگاتار دوسری سریز جیتی اور زیادہ ٹی ٹوئنٹی سریز جیتنے کا انگلیس سرزمین پر جو ریکارڈ ہے پاکستان کا وہ برابر کر دیا اب پاکستان اور بھارت دو ایسی ٹیمیں ہیں جو کہ سری لنکا کے بعد دوسری زیادہ ٹی ٹوئنٹی سریز جیتنے والی ٹیمیں انگلیس سرزمین پر میز بان انگلینڈ کے خلاف سری لنکا نے وہاں پر سب سے زیادہ تین ٹی ٹوئنٹی سریز جیتی ہوئی ہیں جس کے بعد جو ہیں کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے ماسوہ ہے پاکستان اور بھارت کے جو وہاں پر ایک سے زیادہ ٹی ٹویٹی سریز جیسے کی ہو ویسٹ انڈیز نے وہاں پر چار سریز کے لیے ایک جیتی ہے ایک ہاری اگر پاکستان کا ریکارڈ دیکھیں پاکستان نے وہاں دوزار چھے میں اور دوزار سولہ میں بامی ٹی ٹویٹی سریز جیتی تھی پاکستان نے وہاں مجموعی طور پر چھے سریز کے لیے دو جیتی ہیں تین ہاری ہیں ایک ڈراکی ہے سری لنکا نے وہاں پانچ سریز کے لیے تین جو پہلی سریز تھی وہ جیتی اور آخری دو میں شکست کا سامنا کیا انڈیا نے چار کے لیے دو جیتی دو ہاری ویسٹ انڈیز نے وہاں پر چار کے لیے ایک جیتی ایک ہاری اور دو ڈراکی اسطرح نیزوڈین نے وہاں پر مجموعی طور پر تین سریز کے لیے ایک جیتی ہے اور دو میں شکست کئی ہے اسٹریلیا نے وہاں پر چھ سریز کے لیے کوئی نہیں جیتی ہے چار میں شکست کئی دو ٹراکیں ویسٹنڈیز نے وہاں پر چار سریز کے لیے تو اوہرال جو ریکارڈ ہے وہ سب سے زیادہ فتوات کا ہے وہاں پر وہ سریلنگا کے پاس ہے جس کے بعد پاکستان اور بھارت دوسرے نمبر پر ہیں اور اس کے لئے ہم بات کریں گے ائرلینڈ اور نیزوڈینڈ کے دنمیان میچ کی ائرلینڈ نے شاندار بیٹنگ کی پہلے بیٹنگ کرتے وہ تین سو رنز بنایا ہے اور جب نیزوڈینڈ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی جو گو کہ ان کا سیکنڈ سٹنس اسکوارڈ ہے بڑے کھلاڑی کین ویلیم سن یا اس طرح کے اور بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ شامل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ نیزوڈینڈ یہ میچ ہار جائے گی جسے آخری اور میں بیس سنس ذرکار تھے ریکن میکل بریسویل نے شاندار بیٹنگ کی بیس سنس کی جو پہلی گیندیں تھیں پہلی گیند پر دونوں پر چوکے لگایا تیسری پر چھکا لگایا پھر چھکا لگایا پھر چھکا لگایا یعنی پانچ گیندوں پر چوبیس سنس بنایا آخری اور کی ہر گیند کو بونڈری لائن کے بہر پھنکا اور جو ایرلینڈ کے بولر تھے کرے ایک ینگ ان کو اس کی فضل کا سامنا کرنا پڑا اور نیزوڈینڈ نے شاندار اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد اس میچ میں کامیابی حاصل کی تو برحال ان کی ٹیم یہ میچ جتنے میں کامیاب رہی اور اس کے لئے اگر بات کریں اسٹریلیا اور سری لنکا جن کے درمیان سریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جاری ہے وہاں پر جو میچ کا تیسرا دن ختم ہوا کل اس کے بعد جو پوزیشن ہے تیسرے دن کے کھیل کے اختیام پر اس میں سری لنکا کے جو پوزیشن ہے وہ خاصی مضبوط ہو چکی ہے سکسٹی سیون ٹرنز کی لیڈ حاصل کر لی ہے اگر ہم سکور کی بات کریں تو اسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی تھی تین سو چونسٹ ٹرنز بنایا تھے جس کے جواب میں سری لنکن ٹیم نے صرف چھے وکٹنگ کوئی ہیں اب تک اور چار سو اکتیس رنز بنا لی ہیں دینش چندی مل نے سنچری کی اس کے علاوہ ان کے بہت سارے بیٹرز نے اچھی نس کی دو بیٹرز نے ایٹی پلس رنز کی نس کے لیے دو انہیں ففٹی آن سکور کی جس کی وجہ سے چار سو اکتیس رنز کا مجموع حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے سری لنکا کی ٹیم سکسی سیون ٹرنز کی برتری حاصل ہے لگتا یہی ہے کہ سری لنکن ٹیم اس میں ایج کو اب لیڈ کر رہی ہے ہو سکتا ہے یہ میں ڈرا کی جانے بھی چلا جائے لیکن موجودہ صورتحال میں لگتا یہی ہے کہ سری لنکن ٹیم یہ میں جیت جائے گی اور اگر ایسا جیت جاتی ہے تو اس کا ٹیمپنشپ میں کیا اثر پڑے گا اور اس کے بعد جو پاکستان اور سری لنکا کے سریز ہوگی اس کا ٹیمپنشپ کیا اثر کیا اثرات ہوں گے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا جب اس میج کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا